علی امین گنڈا پور سے رابطہ ہوا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم بغیرت نہیں ہیں پاکستانی قوم کے بچے ہیں میں اپنے خزانے سے جتنے پیسے ہیں ان کی ایڈیکویشن پہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹکٹ تک دینے کے لیے تیار ہوں ان بچوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں اور یہ سمجھیں شہباز شریف صاحب سمجھیں اور نواز شریف صاحب سمجھیں اسی طرح زرداری صاحب سمجھیں گھٹو صاحب سمجھیں تمام جو اس وقت ٹریشری بینچس پہ بیٹھیں جو وہ وفاقی حکومت کے دعوے دار ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی اولادیں ہوتی تو یہ کیا کرتے ان کو پریورٹی پہ ان کو وہاں سے نکالنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس سلسلے نے آج کے دن بہت قیمتی ہے اور کرگستان کی گورمنٹ کو انگیج کرنا کرگستان کی گورمنٹ کو یہ باور کرانا کہ ان بچوں کی زندگی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں ہم بھی اور میں بالخصوص بیٹھر سپیس پہ وہ تمام کی بورڈ وارئرز کل میں آج سوہ تقریباً ڈائی بجے تک میں جب بیٹھر سپیس پہ تھا تو مجھے بتایا گیا کہ اٹھائیس انتیس گھنٹے سے یہ وہ پاکستانی ہے جو امریکہ یورپ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں بستے والے اس میں ایک بچہ راشد محمود کوہٹ توغبالہ کا بھی ہے یہ سارے دیارے غیر میں بیٹھ کے نون سٹاپ انتیس گھنٹے اور میں جب وہاں سے نکلا ہوں کیونکہ میں نے علی آمین گھنڈا پور صاحب جاگ رہے تھے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا سردار عیاض صادق صاحب بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کی بورڈ والیئرز آپ کی عظمتوں کو سلام ہے آپ اپنی ہیندیں آپ نے حرام کینی ہیں آپ کے دل میں درد ہے اور جب قوم بڑی خیرتمند قوم ہے جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں یہ وقت ایک ہونے کا ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہم نے ان کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جن سے یہ ان کی جانے بھی محفوظ ہو اور یہ جلد ازدل اپنے پیاروں کے پاس آ پہنچ سکتے ہیں رب بشاہلی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں پچھلے دو دن سے کرغستان میں پاکستانی بچے اور بیٹے اور بیٹیاں بلخصوص تیرہ سے چودہ ہزار سٹوڈنٹس ہیں اور تقریباً پانچ ہزار لیبر ہیں ان کی زندگیاں دعو پہ ہیں اور اس حوالے سے رات کو تقریباً تین بجے تک میں سپیکر قومی اسیملی سردار ایاز صادق صاحب ٹویٹر سپیسز پہ بہت سارے پاکستانی اور وہ بچے جو کرغستان میں پڑھ رہے ہیں وہ اور اس سے پہلے بھی تمام وہ سٹیک ہولڈرز جن کے والدین اور وہ بچے جو کرغستان میں ان سے رابطے میں ہم میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کارڈینیٹڈ ایفٹس جس کی ضرورت تھی وہ وفاق نے وہ انیشیٹیو نہیں لیا اس وقت ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے یہ پاکستان کے بچوں کی اور پاکستان کے ان پڑھ لے کے بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور پانچ ہزار وہ لیبر جو میرے ہیں ان کی زندگی اور عزت کا سوال ہے تو سب سے پہلے دو دن پہلے جب رات کو ایک بجے سلیم التاف صاحب ایڈوکیٹ ان کی بیٹی دی کرخستان میں پڑھتی ہے میری بیٹی ہے ان کے بچوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اس کے بعد میں نے سپیکر قومی اسمبلی سے بات کی سپیکر قومی اسمبلی نے مجھے کہا کہ جی میں کانٹیکٹ میں ہوں فورن سیکٹری کے ساتھ اسی طرح فورن منسٹر کے ساتھ اور پاکستان میں جو کرغستان کا سفیر ہے اور اسی طرح پاکستانی سفیر جو کرغستان میں ہے اب اس کے باوجود یہ جو رات گزری ہے اس میں اللہ نے کرم کی ہے دروازوں پہ تھوڑی بہت دستک بچوں کے دی گئی ہے لیکن وہ عجوم وہ لوٹ مار یا مار کٹائی نہیں ہوئی رب نے کرم کی ہے لیکن اسے پچھلی رات کو جو نقصان ہوا ہے اس سے بچے خائف تھے ان کے کمروں میں اپنے فلیکس میں وہ بند ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی دی تو پھر علیہ امین گنڈاپور سے رابطہ ہوا علیہ امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ ہم بغیرت نہیں ہیں پاکستانی قوم کے بچے ہیں میں اپنے خزانے سے جتنے پیسے ہیں ان کے ایڈکویشن پہ ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹکٹ تک دینے کے لیے تیار ہوں اور اس حوالے سے انہوں نے کرکستان کے سفیر کو لکھا پھر پاکستانی سفیر جو کرکستان میں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا انہوں نے آل آؤٹ سپورٹ لیکن اس ٹائنگ جو ابھی حالات ہیں آج بھی دو فلائش کرکستان سے آ رہی ہیں میں یہ بطور پاکستانی اور اس کیونکہ پاکستان کے تمام صوبوں کے جو بچے وہاں پہ ہیں وہ ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں والدین کی اپنے شدید غصے بھی ہیں ان کے بہت سارے سبعدات ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا اس وقت جو ہمارے سفیر ہیں کرکستان میں یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے ابھی سننے میں آ رہے ہیں کہ اسحاب ڈار صاحب اور امیر مقام صاحب جا رہے ہیں ان کو ایک دن پہلے چلے جانے چاہیے تھا دیر آئے درست آئے ان بچوں کی سیکیورٹی ان کا تحفظ ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پروائیڈ کرنا ان کو اپنے ہسٹل سے سیف پیسج دینا ائرپورٹ تک کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادبار کسی پہ بھی نہیں ہے اور ائرپورٹ سے ان بچوں کو پاکستان پہنچانا یہ ہماری ابلین ترجیح ہونی چاہیے اس سلسلے میں پاکستان دریقے انصاف چیئمن بیریسٹر گوھر صاحب اسی طرح ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب اور اپنی مسات کے مطابق وہ تمام پارلیمنٹرینز بی ٹی آئے کی جو لیڈرشپ ہے جن کو پوری پاکستانی قوم محبت کرتی ہے وہ ان سے رابطے میں تو میں ایک دفعہ پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں جتنے بھی بچے اور بچی ہیں جو ہماری وہاں پہ گرگستان میں ان کے والدین کو اسی طرح ان لیبر کے خاندان کے تمام افراد کو کہ انشاءاللہ ہم پوری ایبانداری نیکمیتی سے اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور اس ٹائم ہماری وفاق سے بھی یہ برپور ہم ان سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اولہ اٹھ جائیں گے ان بچوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں اور یہ سمجھیں شہباز شریف صاحب سمجھیں اور نواز شریف صاحب سمجھیں اسی طرح زرداری صاحب سمجھیں بلاول بٹو صاحب سمجھیں تمام جو اس وقت ٹریشری بینچس میں بیٹھیں جو وہ وفاقی حکومت کے دعوے دار ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی اولادیں ہوتی تو یہ کیا کرتے ان کو پریورٹی پہ ان کو وہاں سے نکالنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں آج کے دن بہت قیمتی ہے اور کرغستان کی گورمنٹ کو انگیج کرنا کرغستان کی گورمنٹ کو یہ باور کرانا کہ ان بچوں کی زندگی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں ہم بھی اور میں بلخصوص ٹوٹر سپیس پہ وہ تمام کی بورڈ وارئیرز کل میں آج صبح تقریباً ڈھائی بجے تک میں جب پیٹر سپیس پہ تھا تو مجھے بتایا گیا کہ اٹھائیس انتیس گھنٹے سے یہ وہ پاکستانی ہے جو امریکہ یورپ پاکستان اور دنیا کے مختلف مالک میں بسنے والے اس میں ایک بچہ راشد محمود کوہاٹ توغبالہ کا بھی ہے یہ سارے دیارے غیر میں بیٹھ کے نون سٹاپ انتیس گھنٹے اور میں جب وہاں سے نکلا ہوں کیونکہ میں نے علیہ امین گھنڈا پور صاحب جاگ رہے تھے میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کی بورڈ وارئیرز آپ کی عظمتوں کو سلام ہیں آپ اپنی ہیندے آپ نے حرام کیوئی ہیں آپ کے دل میں درد ہے اور جب قوم بڑی خیرت مند قوم ہے جب ہم پہ آسمائش آتی ہیں تم ایک ہو جاتے ہیں یہ وقت ایک ہونے کا ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہم نے ان کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جن سے یہ ان کی جانے بھی محفوظ ہوں اور یہ جلد ازل اپنے پیاروں کے پاس آ پہنچ سکیں آپ سب زندہ بات پاکستانی قوم زندہ بات عمران خان زندہ بات شکریہ